بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 117 شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم کتاب و دعویٰ سے متعلق پڑھیں گے آج کی اس سبق کا خلاص ہے یہ ہے مصنف علیہ الرحمن 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 موسیقی 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 گا مدالعے پر لیکن قصاص لازم نہیں ہوگی اس لئے کہ قصاص ادنا شبہ سے بھی ساقت ہو جاتے ہو سکتے کہ اس نے چوری نہ کی ہو اس لئے فرماتے قصاص جاری نہیں ہوگا ویستحلف السارق اور سارق سے قسم طلب کی جائے گی فائنہ کلا پس اگر اس نے انکار کر دیا ضامنہ تو وہ ضامن ہوگا ولم یقتع مال کا ضامن ہوگا لیکن ولم یقتع اس کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا وزوجو اس کا عطب بھی السارق پر ہے ویستحلف وزوجو اور شوہر سے بھی قسم طلب کی جائے گی ادھا دعات المرأتو طلاقا قبل الدخولی جب عورت جو ہے طلاق قبل الدخول کا مطالبہ کرے تو اس صورت میں اس سے جو ہے قسم لے جائے گی مثلا عورت نے کہا کہ زید نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور پھر قبل الدخول مجھے طلاق دی ہے اور میرا مہر ایک لاکھ روپے ہے تو اب نصف مہر اس پر لازم ہوگا تو اگر شوہر اس کا انکار کرے اور عورت کے پاس بیین نہ نہ ہوں تو فرماتے ہیں کہ شوہر سے قسم طلب کی جائے گی اگر اس نے قسم اٹھا لی تو فبیع قسم سے انکار کر دیا تو فرماتے ہیں کہ اس پر وہ نصف مہر لازم ہوگا وزوجو اور شوہر سے قسم طلب کی جائے گی ادھا دعات المرأتو طلاقا قبل الدخول جب عورت طلاق قبل الدخول کا مطالبہ کرے یہ بالعجمع ہے اس لیے کہ طلاق قبل الدخول کا دعویٰ کرنا یہ دعویٰ بالمال ہے اور دعویٰ بالمال میں ہم نے پڑا کہ مدالے سے قسم طلب کی جاتی ہے فَإِنَّكَلَا پس اگر اس شوہر نے انکار کر دیا قسم اٹھانے سے ضامنہ نصف مہرے تو وہ نصف مہر کا زامن ہوگا وہ نصف مہر کا زامن ہوگا وَجَاحِدُ الْقَوَدِ اس کا عطب بھی سارق پر ہے وَيُسْتَحْلَفُ سارق وَيُسْتَحْلَفُ جَاحِدُ الْقَوَدِ اور قصاص کے انکار کرنے والے سے بھی قسم طلب کی جائے گی مثلا کوئی شخص کسی پر دعویٰ کر لیں کہ اس نے جو ہے میرا نفس قتل کیا ہے اس نے میری جان کوئی شخص کسی پر دعویٰ کرے کہ اس نے میرا بائی قتل کیا ہے اور وہ کہے کہ میں نے قتل نہیں کیا اور قصاص کا منکر ہو تو فرماتی صورت میں مدارے سے قسم لے جائے گی یا نہیں تو فرماتے مدارے سے قسم لے جائے گی اس لیے لے جائے گی کہ اگر قسم لے جائے گی پھر اگر وہ قسم سے انکار کر لیں تو اس کو قید کیا جائے گی امام صاحب کے ہاں یہاں تک کہ وہ اقرار کر لے یا قسم اٹھا لے اور اگر فرماتے ہیں کہ یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب مدارے کا دعویٰ پوری نفس کے بارے میں کہ اس نے فلان شخص کو قتل کیا ہے اگر اس کا دعویٰ مادورا نفس میں ہے مثلا وہ کہے کہ اس نے میرا اونگلی کاٹی ہے میرا ہاتھ کاٹا ہے تو اس صورت میں امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے قصاص لیا جائے گا امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں صورت میں فرقی کرتے فرماتے ہیں پہلی صورت میں قصاص جو ہے وہ ایک حاد ہے اور یہ حدود جو ہے شبہات سے ساکت ہو جاتی ہے اس لئے اس کو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اقرار کر لے یا قسم اٹھا لے لیکن مادورا نفس کی جو دعویٰ ہیں تو اس صورت میں مادورا نفس چیزوں کا تعلق مال کے ساتھ ہے مال کے مشابہ تو جس طرح مال کے مشابہ میں مشابہ چیزوں میں وہ اس پر جو ہے قسم اٹھائی جاتے گر قسم سے انکار کر لے تو مال لازم آتے تو اسی طرح یہاں پر بھی مال لازم ہوگا صاحب نعیم اللہ تعالیٰ کا بھی اس میں اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں چاہے دعویٰ بن نفس ہو یا دعویٰ بن مال ہو دونوں صورتوں میں انکار کی صورت میں دیت واجب ہوگی کیونکہ نکول ایک ایسی دلیل ہے کہ جس میں شبہ موجود ہے وہ فرماتے ہیں تو اس سے قصاص تو ثابت نہیں ہوگا بلکہ مال واجب ہوگا تو اس لئے ان کے ہاں مطلقا دیت واجب ہوگی قید وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں واجاہد القوادے اور اسی طرح قصاص کے منکر سے بھی قسم لے جائے گی فہنک اللہ پس اگر اس نے قسم سے انکار کر لیا فی نفس سے قتل بن نفس کے دعویٰ کی صورت میں حبی ساتھ اس کو قید کیا جائے گا حتیٰ یقی ریان تک کہ وہ اقرار کر لے او یا حلفہ یا قسم اٹھائے افی مادونہو اور مادونن نفس کے دعویٰ کی صورت میں یوقتصو اس سے فورا انقصاص لیا جائے گا صاحبین کا اس میں اختلاف میں نے بتا دیا ایک اور مسئلہ ذکر فرمانے فرماتے کہے کہ میرا بینا تو حاضر ہے لیکن وہ عدالت میں نہیں ہے شہر میں ہیں لانے پر ٹیم لگے گا لہذا مدالے کو کہے قسم اٹھا لے گا اگر قسم اٹھا جاتے تو ٹھیک ہے نہیں اٹھا تھا تو میرا حق میں فیصلہ سنا دے تو فرماتے اس صورت میں مدالے سے قسم نہیں لیا جائے گا بلکہ خسم سے کہا جائے گا مددعی کے خسم سے کہا جائے گا یعنی مدالے سے کہ تو اپنی نفس کا کفیل دے رہے کہ کل تک یہ اپنے بینا پیش کر دائے اور کل پھر آپ آ جائے تو زمانت پر اس کو رہا کیا جائے گا اس کے بغیر نہیں رہا کریں گے اگر وہ اس کے نفس کا کوئی کفیل نہیں بنتا کوئی زامن نہیں بنتا کفارت بے زمان نو ہوں تو پھر فرماتے مددعی خود اس مدالے کا پیچھا کرے تاکہ باغ نہ جائے وَلَوْ قَعَوِ مُدْدَعِ لِبَيِّنَتُنَ اگر مددعی نے کہا لی بینتن حاضرتن میرا بینا موجود ہے لیکن یہاں نہیں یہ شہر میں وَطَرَبَ الْيَمِنَا اور قسم کا مطالبہ کرے مدالے سے لم يستحلف تو اس کو قسم نہیں دی جائے گی وَقِیرِ خَسَمِهِ بلکہ مددعی سے کہا جائے گا آتی ہی کفیلن میں نفس کا کہ مدالے سے کہا جائے گا کہ تو اپنے نفس کا کفیل دے رہے سلاسطہ ایام ان تین دن کیلئے فینہ با تو اس نے انکار کر دیا لازمہ ہوں تو مددعی اس کا پیچھا کرے اے دارا ماہو حیثو سارے یعنی اس کے ساتھ گمتا پھرتا رہے چکر لگا رہے جہاں وہ چلے وَلَوْ غَرِبَ نَاگر وہ شخص مسافر لازمہ ہوں قدر مجلس القضاء یہ تو پھر اس کا پیچھا کرے صرف مجلس قضاء کے حد تک باہر میں اس کا پیچھا کرنے اس کے لئے ضروری نہیں تو عزیز طلب یہ تو زمان قدیم میں تھا آج کل چونکہ جیل موجود ہے سب جیل بھی ہیں اور انٹرنیشنل جیل بھی ہے تو اس لئے فرماتے ہیں کہ اس کو تین دنوں کے لئے جو ایک جیل میں رکھا جائے گا یا زمانت پر رہا کر دیا جائے گا اگر زمانت بوری زمانت ہو جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے دیشی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق اختتام ہوا عزیز طلب آپ اس کو غور سے سنیں یاد کریں سمجھنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو